بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اللہ پاک فرماتا ہے اور آپس میں ایک دوسرے کا مال نہ حق طریقوں سے نہ کھاؤ اور نہ ان کا مقدمہ حاکموں کے پاس اس گھر سے لے جاؤ کہ لوگوں کے مال کا کوئی حصہ جانتے پوچھتے حرب کرنے کا گناہ ہو سورہ نمبر دو آیت نمبر ایک سو اٹھاسی دوستو اللہ پاک وَلَا تَعْقُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ یہ ترجمہ جو میں نے آپ کو کیا ہے اس آیت کا اور آپس میں ایک دوسرے کا مال نہ حق طریقوں سے نہ کھاؤ اور نہ ان کا مقدمہ حاکموں سے اس گھر سے لے کے جوابوں کے پاس کہ لوگوں کے مال کو کوئی حصہ جانتے پوچھتے حرب کرنے کا گناہ کریں میں آپ کو ارز کروں میری ایک سر ویڈیوز میں آپ نے دیکھا ہوگا میں یہ ارز کرتا رہتا ہوں پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے نا وہ براستی تقسیم کا ہے کہ بالخصوص بیٹیوں کو حصہ نہیں دیا جاتا مختلف تعویلیں دی جاتی ہیں جی شادی کا عربی اس کو پڑا لکھا دیا شادی تو تم نے بیٹے کی بھی کی شادی تو تم نے بیٹے کی کرنی ہوتی ہے اولاد جو ہے وہ آپ کی پڑایا تو تم نے لرکوں کو بھی ہے تو یہ جو قرآن نے حد مقرر کر دیئے کہ بیٹیوں کا جتنا ہے اس سے دگنا بیٹوں کو وراست میں سے دو اگر وہ وراست میں سے دیا جاتا اگر اپنی زندگی میں کوئی باپ دیتا ہے تو پھر سب کو برابر دیا جاتا ہے نا جانے ہم کن بھول بھلیوں میں پڑے ہوئے ہیں اللہ پاک کے واضح حکمات ہیں اور یہ حد اللہ پاک نے مقرر کر دی ہے ایک ایک شخص ایک ایک حصے دار کا حصہ قرآن مجید میں تفصیل سے بیان کر دیا گیا ہے اس کے باوجود ہبا کے نام پہ تملیق کے نام سے انتقال کروا دیا جاتا ہے ٹرانسفر کروا دی جاتی ہے اور بیٹیوں کو محروم کر دی جاتا ہے براستی جدہ حتیٰ کہ ان کا نام لکھا ہی نہیں جاتا کھاتے میں کہ ہماری اولاد صرف یہ لڑکے ہیں لڑکی نہیں ہیں تو یہ سب کچھ جو ہے کیا ہے ہم جتنی مرضی نمازیں پڑھ رہے ہیں روزیں رکھ لیں حاج کر لیں متھے رگڑ لیں لیکن جب ہمارا رب ہمیں کہہ رہے ہیں اور آپ پس میں ایک دوسرے کا مال نہ حق طریقوں سے نہ کھاؤ اور نہ ان کا مقدمہ حاکموں کے پاس اس غر سے لے کے جاؤ کہ لوگوں کے مال کا کوئی ساتھ جانتے پوچھتے ہڑپ کرنے کا گناہ کرو تو کیا ایسا نہیں ہو رہا بچیوں کو بیٹیوں کو جہداد سے محروم نہیں کیا جاتا میری صرف یہی گزارش ہے پوری پاکستانی قوم سے کہ خدا رہ یہ معاشرتی جو اونچ نیچ پیدا ہو رہی ہے اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ بیٹیوں کو جہدادوں میں سے حصہ نہیں دیتے باپ اور وہ مالی طور پر بعض اوقات پھر کمزور رہ جاتی ہیں اور وہ ڈسکریمنیشن بڑھتی چلی جاتی ہے نفرتیں پروان چڑھ جاتی ہیں تو اس کو میں روکنا ہوگا حکومت کو یہ بقاعدہ قانون سازی کر دینے چاہیے پارلیمنٹ کے ثروب کہ ہر وہ تملیق ہر وہ حبہ جس کا مقصد کسی بھی کو فیمیل ہو یا میل ہو لیکن خاص طور پر میں فیمیل کی بات اس کو جہداد سے محروم کرنا ہو تو وہ نال اینڈ وائڈ تصور کیا جائے گا تب بھی یہ ہمارے معاشرے میں جو اتنی لمبی چوڑی لائنیں لگی ہوئی ہیں کیسز کی ہزاروں کیسز لاکھوں کیسز یہ وراستی تقسیم کے حوالے سے ہی ہوتے ہیں اللہ پاک ہم سب کا حامن اثر ہو اللہ حافظ